لڑنا ہوگا لڑنا ہوگا بڑنا ہوگا جون کو ایک مینرس پاس کیا تھا جس کے نتیجے میں مینیموم ویزز کا ڈیفائن کیا گیا تھا تو تا حال اس مینیموم ویزز کا نوٹفائی تمام شعبوں میں ہو چکا ہے مصرمول آزاد کے شعب وہ حق لیکن گلگیت بلتستان کی حکومت اور کیبنٹ نے اپروال دینے کے باوجود محکمہ خزانہ گلگیت بلتستان نے تا حال اس پر کوئی نوٹفائی نہیں کیا اس سلسلے میں ملازمین نے چیف مینسٹر گلگیت بلتستان کو کئی بار اپنی یاد دستے پہش کی چیف مینسٹر سیکرٹریٹ سے بزارت اور خزانہ کو یہ لکھا گیا ہے کہ آپ پروپن کی مینیموم ویزز کے بارے میں چیف مینسٹر سیکرٹریٹ کو انٹیمیٹ کریں مینسٹر فائنانس نے سیکرٹی فائنانس کو لکھا کی آپ اس پر جلد جلد سب ریموو کریں لیکن فائنانس ڈپارمنٹ جو ہے اب تک پہنے گزر جانے کے باوجود ابھی دسمبر آ رہا ہے تو مینیموم ویزز کا ڈپائن نہ کرنا ملازمین کے لیے تشویش کا باعث بنا ہوئی اب نقص لاحی عمل کیا ہوئے نقص لاحی عمل ہم انشاءاللہ برپور ہم صوبہ جیر حرطال کریں گے ہم نے تو آج اس کی احتجاج کا ابتدائی حصہ ہم نے شروع کیا ہے سیویل سیکرٹریٹ کی محجد سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ سیویل سیکرٹریٹ کی محجد میں ہمارے سابقہ وزراء پانچ وزراء اور ہمارے ملازمین کے یونین کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا جس پر آج بھی عمل درامت نہیں ہوا کب تک جارے رہے گا درنہ سر جب تک ہمارے مطالبات پورا نہیں ہو جاتے تب تک تو ہم درنہ میں ہیں ہم پورا مند درنہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تقریباً بارہ سال ہو گئے ہیں ہمیں پہلے تو دو ہزار پے دے رہے تھے اس کے بعد پانچ ہزار کرتے ہوئے ابھی بڑی مشکل سے پچیس ہزار ہو گئے تو وہ بھی چھے میں نے اسی طرح بند کر کر کے ابھی بتیس کے کے بتیس بھی نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے گھر میں اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے آج ہمیں روڈ میں لانے پہ مجبور کیا ہے انہوں نے تو ہمارے حقوق کی طرف دیکھا جائے ہم سارے بچوں کے ساتھ آج سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پیسہ خرش نہیں کرنا وہاں پیسہ خرش کیا جا رہا ہے جہاں کرنا چاہیے وہاں دیکھا نہیں جا رہا کہ کون کا مانا ہے آپ کی سرویس کو کتنے سال ہو گئے ہیں ہمارے سرویس کو تقریباً میرے بارہ سال ہو گئے تو ابھی تک ہمیں نہ پکا کیا جا رہا ہے نہ کچھ اور ہم سکول کے کالیج کو چلاتے ہیں ہم جو جتنے بھی سٹاف ہم دونوں کنٹیجن ہیں تو ہم دونوں کالیج چلا رہے ہیں اس وقت اتنے عرصے سے تو ہمارے حقوق کے لیے ان کو دیکھنا چاہیے صرف آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیسا ہے کیسا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے کہ کون پڑھا رہا ہے کون نہیں پڑھا رہا ہے تو ہماری طرف بھی ان کو دیکھنا چاہیے ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے سفارش والوں کو آگے کر دیتے ہیں ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے شاید اسی لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے تو ہمارے حقوق کے لیے ہم انتجا کرتے ہیں کہ آپ ضرور دیکھیں ہماری طرف کم سے کم جو مینیموم ویجز کا سرکاری طور پر وفاقی اعلان ہو چکا تھا جس میں چاروں صوبے بشمول آزاد کشمیر اس پر عمل دارامت ہو چکا ہے موٹیشنز ہو چکے ہیں لیکن بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے جو عرضی ملازمین ہیں ان کے لیے کم سے کم جو عجرت ہے اس کے لیے نوٹفیکیشن کرنے میں بیروکریسی جو ہے وہ لیے تو لال سے کم لے رہی ہے ابھی یہ پانچوہ مہینہ داخل ہے اور پانچوہ مہینے تک ان سے ایک نوٹفیکیشن نہیں ہو سکا ہے جو کی غریب عوام کے ساتھ انتہائی ظلم و زیادتی کے متعددف ہے اور موجودہ جو حکومت ہے صوبائی حکومت اس کی بدترین ناکامی ہے یہ بجٹ نہ ہونے کے بہانے سے اپنے مارات سے تو دستبردار نہیں ہوتے ہیں اپنے مارات کو تو مسلسل بڑھا رہے ہیں لیکن یہ اس کا شکار ان غریب ملازمین کو بنانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے باعث شرم اور شرمندگی کا باعث ہے جس کے لیے عوام لوہے آج سراپا احتجاج ہو کر لوگوں پر نکل چکی ہے جب تک کم سے کم عجرت کا نوٹفیکیشن نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور اگر آج ہمارا نوٹفیکیشن ممکن نہیں ہوا تو ہم اس کو پھر بین سبائی سطح پر پھیلانے پر مجبور ہوں گے